اسلام علیکم کیا حل ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے گروہ میں ہوش و باد حیریت سے رکھیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج کی ریسپی ہے ہماری شامی کباب جس کے انگریڈینز آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کے جی ہم نے کیمہ لے لیا ہے ہاف کے جی ہم نے چنے کی دال لی ہے پیاز ہم نے ایک ادد لیا ہے اس کو موٹا کاٹ لیا ہے ادرگ لیسن پیسٹ سوکھا دنیا زیرہ حلدی سابت میرچ کالی میرچ نمک کوکر میں ہم نے کیمہ ڈال دی ہے چار کپ ہم نے پانی کے ڈال دینے اس میں اب اس میں دال اور باقی انگریڈینز سارے ہم اس میں شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور بائل آنے تک انتظار کرنا ہے اس لے تک انتظار کرنے کے ڈال دینے căگ LY جب They have created میرچ دائم آٹھ سے دس منٹ تک پریشر دے دیں گے آٹھ سے دس منٹ کے بعد دیکھیں اب پانی اچھی طرح ہشک ہو جکا ہے پانی جو ہے وہ اچھی طرح ہشک ہونا چاہیے اس کو ہم نے کوکر سے نکال کے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتی ہے اب ہم اس کو چیدہ گرائن کر لیں گے اس کے لئے ہم نے پودینہ دنیا اور میرچ کو ہم نے پیسٹ منا لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو مکسٹر تیار کیا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے دو انڈے ہم نے لیے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور چھٹکی بہر یا ایک چھمچ آپ کے سکتے ہیں کون فلور کا اس کو اچھی طرح گرائن کر لینا ہے تاکہ سارے اجزاء جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گھٹھے یہ ہم نے گرائن کر لیا ہے اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے اٹھر اور اس کے شیپ دے دینی ہے ہاتھ پہ آپ پانی آئل لگا کے اس کو کباب کی شیپ دے دینی ہے یہ اس مکسچر سے اتنے کباب تیار ہوئے ہیں ہم نے کچھ فرائے کر لینے اور کچھ جو ہے ہم فریز کر لیں گے لائٹ گولڈن فرائے کرنے ہم نے فرائے کرنے کے بعد یہ تیار ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دوان پر